ہیلو گئیز ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل لاس سب ٹیک پرو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلکلیٹر وولٹ ایپ کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنے دروائی ڈوائس میں تو یہاں پر پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کلکلیٹر وولٹ ایپ کو کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے جس سے اس کو اوپن کرنا ہو کر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پلیز سیٹ آ فور ٹو ایٹ ڈیجٹس پاسفورڈ انٹو کلکلیٹر انٹ پریس ایز ایپور ٹو بٹن ٹو کنفرم ٹھیک ہے ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے وان ٹو تھری فور یعنی کہ چار سے پونٹ ڈیجٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ایٹ ڈیجٹس آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم اس اکور ٹو کر دیں گے اب یہ کہہ رہا ہے کہ انٹر یور پاسفورڈ اگین اینڈ پریس اس اکور ٹو بٹن ٹو کنفرم انٹر انٹو ایس گیلری ٹھیک ہے اب واپس ہم وہی والا پاسفورڈ انٹر کریں گے اور گو پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سٹوریج کی آپ سے ایکسس منگی گا آپ نے allow کر دینی ہے جتنی بھی آپ سے ایکسس منگتا ہے آپ نے تمام کی تمام ایکسس کو allow کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم وان ٹو تھری فور ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد گو پہ کلک کر دیتے ہیں یعنی کہ نیکس والی اپشن پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے where is my birth place تو میں یہاں پر جس ٹائپ کر دیتا ہوں سینسا تو یہاں پر اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دوں گا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سیکٹس کے بعد اوکے والا بٹن پریس کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اوکے کر دینا اور گارڈٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یاد رہے کہ یہاں پر اگر آپ ریکوری ایمیل سیلٹ کر کے رکھیں گے تو جب آپ کا پاسفورڈ اگر ریسٹ کرنا چاہیں یا بھول چکے ہیں تو آپ ازیلی اس کو ریکور کر سکتے ہیں اس ریکوری پاسفور ایمیل کی ذریعے سے پلال کے لیے ہم بیک چلے جاتے ہیں آپ کو یہاں پر تین اپشن دیکھنے کو ملے گا ایک تو پکچر کا ملے گا دوسرا ویڈیوز کا اور تیسرا آپ کو فائلز کا اپشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اب یہاں پر آپ ایک اور فولڈر اوپن سیلٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تری لائنس پر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھائے گا آپ کون سے اپشن کو یہاں پر لارس اگنگ لسٹ میں کرنا چاہتے ہیں کس میں کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اپشن سیلٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اوپن نیچے بھی آپ ان کا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لیٹ سائٹ پر آپ ٹاپ پر تری لائنس نظر آ روں گے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو بروزنگ کا بھی بتائے گا نوٹس کا بھی بتائے گا جو چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے ان کو ریکاور کا بھی بتائے گا اور اس کے بعد سیٹنگ کا اپشن بھی آپ کو ملے گا اور تھیم یہاں پر آپ وائٹ ان بلیک یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں سیٹنگ والے اپشن کو سلٹ کریں گے جنرل سیٹنگ میں آپ کو کافی چیزیں دیکھنے کو ملے گی ریسائیکل بھی آپ کا انیبل نہیں ہے آپ اس کو نیازمی لیبل کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ریسائنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ ریکاور کر لیں اب باقی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں انیمیشن کے حساب سے یہاں پر نیچے سیٹنگ دے گی اپلی ویڈیو موڈ وغیرہ اس کا اپنا کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو پلیئر موجود ہے اگر آپ ڈیفارٹ والے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یا جو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں سیف موڈ میں چلے جائیں یہاں پر لاک ٹائپ آپ کو بتائے گا پاسپورٹ ریکاوری کوششن بتائے گا وہ چینج کر سکتے ہیں ایمیل وغیرہ جتنا بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سری کرین آف ایکشن بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹپریٹی فائیڈ ڈیلیٹ ڈیلیشن ٹائم یہاں پر آپ اس کو بھی سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کے بھی ڈیٹیل دے دوں گا اگر مجھ سے ہو سکا اس کے بعد ڈسک آئیکن یہاں پر آپ اس اپلیکیشن کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں فنگر پین فیلر کے ساتھ گو ٹو خوم سکرین بین فنگر پین اکرونائز فیل یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو پرائیویٹ کیمرے کو انیبل کر کے آپ جو بھی اس سے غلط آپ کا پاسپورٹ انٹر کرے گا تو اس کے حساب سے یہ آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا ایک کیمرہ ایسا جنہی کہ جس سے بھی آپ فوٹو کی کھنچیں گے وہ آٹمیٹکلی اس پیکچر کو کرک کر کے یہاں پر سیف کر لے گا اب یہاں پر اڈوانس والے اپشن کو دیکھا جائے تو یہاں پر انٹرودر سیلفی جو بھی چھٹ چھٹ کرے گا اس کا یہاں پر آپ کو بتا دے گا یہاں پر اگر آئی یہ اینیبل ہے یہ پریمیم وریجن کے لیے یہ تین اپشن ایک تو پاسپورٹ سیٹ کرنا اور دوسرا یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا ہے پرو ہیپیڈ سکرین شورٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ پریمیم ہی یوز کر سکتے لیکن آپ نے ان کو لینے دینا ہے ریٹریوی لاؤس انٹری ڈاٹا جو بھی آپ سے ڈیٹا ڈلیٹ ہو چکا اس کو یہاں پر ریکاور کرنے کے لیے بتا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ وریجن اتنا ہونا چاہیے کم سے کم یہ والی پاتھ ہونی چاہیے اس کے بعد میلی اولی ریٹریوی کر سکتے ہیں ویرہا سب کو اچھیک ہے تو جو بھی آپ کی فائلنٹ ڈلیوٹ کھا جاتی ہے ان کو ریٹریوی کرے جا سکتا ہے اور یہاں پر بیک اپ آپ نے لازمی اس کو انیبل کر کے رکھنا ہے جو بھی آپ ڈیٹا سیف کریں گے اس کا بیک اپ اپنے لازمی لے لینا ہے بات کو ری سٹور کر کے آپ اس کو واپس حاصل کر سکیں لینگویج آپ چینج کر سکتے ہیں ڈیوائس مائگریشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مدد سے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی ڈیوائس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد شیئرنگ ویرہ کا اپشن آپ کو دیکھنے ملے گا کلیر کیچز ملیں گے کلیر میموری واقعہ آپ اپشن ملے گا اور پریونٹنگ لایسٹ فائل خیلپ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد انسٹالن کا بھی اپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس اپلیکشن کو یوز کرنا بہت ایزلی ہے آپ پکچر والی سلیکشن کو فولڈر کو سلیکٹ کرنے کو اس پاس پلائس والے ایکن پر کلی کر کے یہاں پر پکچرز آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا کوشن ہو اس والے سے کوئی سب بھی آپ کومنٹس میں مجھے ڈسکاس کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہیں